یسف المسیح ہمارے منجی یشوہ ہمشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدوت میں حاضر ہے اور ہم پہلے سیمول کے دوسرے باپ سے سیکھ رہے ہیں خداون کا میسیج جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے فرس سیمول چپٹر ٹو ہم نے ان دس آیات کو جو کہ ہنہ کی دعا کے حوالے سے ہنہ کی شکر گزاری کے زبور کے حوالے سے ہنہ کی نجات کے زبور کے حوالے سے مشہور ہیں ان کو کور کیا آیت با آیت دیکھا اور پھر کل میں نے آپ کو پروگرام کے آخر میں بتایا کہ میں اس کو لنک کروں گا اس کو جوڑوں گا نئے اہدنامے میں سے بریت حدشاہ میں سے ایک ایسے پیسج کے ساتھ تو شاید آپ کو سٹارٹل کر دے حیران کر دے وہ پیسج وہ حوالہ تھا مکاشفہ ایک سے تین تک ریولیشن چپٹرز وان ٹو تری اور وہاں پر جو سات کلیسیاؤں کو خط لکھا جا رہا ہے ان کے اہم نقاط میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کیے جن کو میں جلدی جلدی آپ کے لئے دورائے دیتا ہوں ویری ویری بریفلی وہ سات وعدیں ہیں سات ریوارڈز ہیں جو کہ پروناؤنس کیے ہیں کلیم کیے ہیں ان کا اقرار کیا ہے ان کو یوہنہ عارف کے ترور خدا ونیسیل مسیح نے دورایا ہے کس کے لئے اس ایماندار کے لئے جو غالب آتا ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ زندگی کے درخت میں سے کھائے گا اگر وہ غالب ہوگا پھر دوسرا وعدہ ہے کہ وہ زندگی کے درخت میں سے کھائے گا بھی اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا وہ اس آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں نہ جائے گا اس سے دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا پھر تیسرا وعدہ کہ وہ برہ کی شادی کی زیافت میں شریک ہوگا وہ اس نئے مند میں سے کھائے گا اس کے پاس وہ ٹکٹ ہوگا جو سفید پتھر پر لکھا ہوا ہے چوتھا وعدہ وکٹر جو ہوئے گا جو غالب آئے گا فتح حاصل کرنے والا آثورٹی حاصل کرنے والا وہ قوموں پر حکومت کرے گا پھر اور وعدہ تھا کہ غالب آنے والے کو سفید جامع دیے جائیں گے غالب آنے والے کو خدا کے گھر میں ستون بنایا جائے گا وہ یہ نئے یورشلم میں رہے گا غالب آنے والے کو خداوندیسو المسیح شوہ مشیح اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا اور اپنی آثورٹی اپنے اختیار میں شیئر کرائے گا یہ سات وعدے تھے میں نے اکل آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ ان کو آپ نے اس لنک کو سمجھ لیا ہے تو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اگر آپ نے اس جوڑنے والی چیز کو جو دونوں پیسجز میں ہنہ کی دعا میں اور ان کلیسیا کو لکھے گئے خطوط میں مشترک ہے اس کو اگر آپ نے سپوٹ کر لیا ہے باش آپ کو لیکن اگر نہیں تو میں آپ کو بتایا دیتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہنہ کی جو دعا ہے ہنہ کا جو زبور ہے وہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے لکھا گیا ہے وہ غیر خداوں کو ماننے والے پیگن لوگوں کے لیے نہیں لکھا گیا اسی طرح یہ جو خطوط ہیں یہ کلیسیا کو لکھے گئے ہیں یہ چرچز کو لکھے گئے ہیں یہ بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں لکھے گئے ہیں کئی دفعہ ہم اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ ایمان والوں اور بے ایمان لوگوں کا مقابلہ یا ان کو پلڑے میں ڈالا جا رہا ہے ہرگز نہیں دیکھی یہ خطوط کلیسیا کو لکھے گئے ہیں چرچ کو لکھے گئے ہیں ان سیون چرچز کو سات کلیسیاوں کو لکھے گئے ہیں سو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے مخاطب ہے تاکہ وہ ان غلطیوں میں نہ جائیں بلکہ غالب آئیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں یسو المسیح کے نام کو اختیار کو استعمال کریں اور غلط راہوں پر جانے سے پرہیز کریں سو یہاں پر مقاشفہ کے ان ابواب میں ریولیشن کے ان چپٹرز میں یسو المسیح یشوہ مشیعہ اپنی کلیسیا کو کامل نہیں کر رہا یا اپنی کلیسیا کو کہ کچھ لوگوں کو ایکسٹرا یا زائد منسٹری نہیں دے رہا بلکہ وہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے سیپریٹ کر رہا ہے الہدہ کر رہا ہے ٹرو بلیورز کو ٹھیک ایمانداروں کو ان سے جو کہ بکریہ نہیں ہیں جو کہ بے ایمان لوگ ہیں ان سے اپنی بھیڑوں کو الہدہ کر رہا ہے اور یہ سب کچھ چرچ یا کلیسیا کی نظر سے نہیں ہو رہا انسان کی نظر سے نہیں ہو رہا پادری کی نظر سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ خداوند یسو المسیح یشوہ مشیعہ کی قسوٹی اس کی میجرنگ سٹیک سے ہو رہا ہے ہنہ کے دنوں میں سیمویل جب پیدا ہوتا ہے اس وقت ہمیں پتا ہے کہ جو کہانت ہے پریسٹوڈ ہے وہ ایسی غیر میاری پونزی سکیم بن گئی ہے جس کا کوئی ریل ڈیوائن یا الہی مقصد نہیں ہے نہ ہی کوئی روحانی اور نہ ہی کوئی دنیاوی مقصد اور خداوند اس کے خلاف بولے گا ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں اور یہی چیز ہمیں ریولیشن میں مقاشفہ میں نظر آ رہی ہے that is a parallel situation وہ اس چیز کے متوازی ہے خداوندی السلمسی یوہنہ عارف کے ثرو سات کلیسیاؤں کو یہی خط یہی میسج دے رہے ہیں کہ من میڈ انسٹیوشن سے انسانی روایات سے جو کہ خداوند کی روایات سے اوپر ہونے شروع ہو گئی ہیں ہمیں بچنا ہے ان کی ٹرپ میں نہیں آنا ان کے جال میں نہیں پھسنا بلکہ ہمیں اس سے بڑھ کر فتح اور غلبہ حاصل کرنا ہے جو غالب آئے گا ان پر جو فتحہ حاصل کرے گا ان پر اس کے لیے وہ ساتوں وعدیں ہیں کیونکہ افسس کی کلیسیہ کو دیکھیں پہلی کلیسیہ کو ان کا کیا سن یا گناہ ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی راہ کھو دی ہے وہ زندگی کی راہ پر چلتے چلتے کسی اور راہ پر نکل گئے ہیں لکھا ہے کہ تو نے اپنی پہلی اسی محبت چھوڑ دی ہے وہ سرگرمی چھوڑ دی ہے سمرنا کی کلیسیہ کو خداوند کیا کہتے ہیں کہ تو کن کے لانتان کن کی باتیں سن رہا ہے وہ جو کہ خداوند کی نظر میں شیطان کی جماعت ہے وہ جو اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں دنیاوی حوالے سے لیکن وہ خداوند کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے ان کی لانتان سننے کے لیے تو نہیں ہے پرگمن کی کلیسیہ سوری سمرنا کی کلیسیہ پرگمن کی کلیسیہ کو خداوند کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو اس جگہ میں قائم ہے جہاں پر شیطان تھا جہاں پر ابلیس نے اپنا پنجے گاڑے ہوئے تھے اس کے باوجود تو سٹرونگ رہا لیکن تو بالام کی تعلیم ماننے والوں کی طرح ہے بالام نے کیا کیا تھا بالام نے اسرائیل کے لیے ٹھوکر کھلائے تھی ہم نے اسرائیل کے لیے ٹھوکر کھلانے والا نہیں بننا ہم نے اسرائیل کو خداوند کی محبت سے اس کی شفقت سے محروم نہیں سمجھنا ہم نے پرگمن کی کلیسیہ کی طرح نہیں ہو جانا کہ اسرائیل کو پرے کرنے تھواتیرہ کی کلیسیہ کے ساتھ کیا پرابلم تھی تھواتیرہ کی کلیسیہ کو وہ کہتا ہے کہ تو ایسے نبیوں کے ساتھ جو جھوٹے نبی ہیں جو کہتے ہیں ان کو ویجنز رویا خواب آئے رہے ہیں لیکن وہ ایسے ہیں نہیں ہیں تو ان سے بچ کے رہ وگرنہ تو ان جیسا ہی بن جائے گا خداوند اس کو روحانی زناکاری کہتا ہے اور دنیاوی زناکاری سے بھی یہاں پر بچنے کے لئے کہہ رہا ہے سردیس کی کلیسیہ بہت بڑی کلیسیہ ہے ہزاروں کا مجمع ہے لاکھوں کا مجمع شاید لیکن وہ کہتا ہے کہ تم ہارمینی میں نہیں ہو خدا کے ساتھ خدا کی تعلیم فرق ہے اور تمہاری تعلیم کچھ اور تعلیم بن گئی ہے فلیدلفیا کی کلیسیہ وہ کلیسیہ ہے جو کہ شاید اتنی بڑی کلیسیہ نہیں ہے جو کہ ٹھیک چیزوں پر عمل کر رہی ہے اور خداوند کہہ رہا ہے کہ میں ان بڑی کلیسیاؤں میں سے کچھ لوگوں کو تیرے پاس بھیجوں گا ان پوسٹیٹ کانگریگیشنز میں سے جو ڈھیٹائی کے ساتھ دوسری باتوں پر انسانی روایات پر چل رہی ہیں ان کو تیرے پاس بھیجوں گا تاکہ وہ تجھ سے ٹھیک راکی تعلیم لیں لیکن تُو نے بھی غالب آنا ہے ان جیسا نہیں بن جانا بلکہ ان کو اپنے رنگ میں رنگنا ہے لدیکیہ کی کلیسیہ کو وہ کیا کہتا ہے کہ تُو نہ سرد ہے نہ گرم کاش کہ تُو سرد یا گرم ہوتا بلکہ تُو نیم گرم ہے خداوند نیم گرم لوگوں کو اپنے مو سے نکال پھیکنے کو ہے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں مطی کی انجیل سات باب بائی سائد ماتھیو سیون ٹوئنٹی ٹو اس دن بطیرے مجھ سے کہیں گے کہ آئے خداوند آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی آبدکارو میرے پاس سے دور چلے جاؤں کونسی ایسی کلیسیہوں سے کونسی ایسی انڈیویجیل لوگوں سے ہم کنیکٹڈ ہیں کونسی ایسی ڈیفینیشن ہمیں ڈسکرائب کرتی ہے یا ہماری ڈینومینیشن کو ڈسکرائب کرتی ہے یا ہماری فیلوشپ کو ڈسکرائب کرتی ہے کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے یاد کیجئے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کئی سال پہلے خداوند کے جو ابھی بھی تاہیات ہیں ڈاکٹر بلی گرہم ان کا لیری کنگ کے ساتھ انٹرویو ہوا سی این این پر جو کہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر موجود ہے اس میں ان کی جو تنظیم ہے اس نے ایک سروے کیا اور یہ ایک سیڈ کنکلوزن تھا کہ صرف تیس فیصد تھرٹی پرسنٹ لوگ جو چرچ اٹینڈ کرتے ہیں وہ حقیقت میں نجاتی آفتہ ہیں ان کی آرگنائزیشن نے بلی گرہم کی آرگنائزیشن نے یہ ایک اور بھی جو ہے سروے کیا اور وہ یہ تھا کہ جب وہ بہت بڑے کروسیڈز کراتے تھے ایوانجیلیکل مشنز کراتے تھے تو صرف دو فیصد لوگ ٹو پرسنٹ لوگ جو تھے جو اس وقت انچی انچی آواز میں ہالیلویا ہالیلویا کر رہے ہوتے تھے جو کہ اس وقت بدروہوں سے بھی نجات پا جاتے تھے اور بیماریوں سے شفاہ بھی حاصل کر لیتے تھے وہ ایمان کے اس راستے میں ایمان کی اس راہ میں چلتے رہتے تھے صرف دو فیصد لوگ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بلی گرہم کی آرگنائزیشن کے سٹیٹسٹکس اور نمبرز ہیں لیکن یہی بات ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے یہ اس کی قلیسی آئے ہیں جس کے لوگ جو ہیں سارے لوگ نجات نہیں پا سکیں گے ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے ہم نے فتح حاصل کرنی ہے ہنہ کی اس دعا میں ہم نے وہ لوگ بننا ہے جو کہ فتحہ اور غلبہ حاصل کرتے ہیں اور پیارے ساموین غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسو المسیح کی سلیب کو اٹھانا ہے اپنی خواہشات کو کروس پر کھینچ کے رکھنا ہے اور ان شرارت کی روحانی فوجوں سے لڑائی لڑنی ہے جو کہ آسمانی مقاموں میں ہیں یہ آسان کام نہیں ہے لیکن میرے اور آپ کے یسو مسیح یشوہ مشیح کے نام میں یہ ممکن ہے ہم نے اس کے لہو کو ہر روز اپنی زندگیوں پر لگانا ہے اپنے خاندان والوں کی زندگیوں پر لگانا ہے اور اس لڑائی میں سرگرمی سے حصہ لینا ہے نیم گرمی سے حصہ نہیں لینا کیونکہ اگر ہم نیم گرم ہوں گے تو ہم خدا کے لیے بھی نفرت انگیز ہیں ہم نے خداوند کے لیے پسندیدہ ہونا ہے اور ہم نے خداوند کے لیے سرگرم ہونا ہے ہنہ کے دنوں میں سیموئل کے دنوں میں سیموئل جب ابھی بچہ تھا اس وقت جو لیوائٹ پریسٹھوڈ ہے جو لاویوں کی کہانت کا نظام ہے وہ من میڈ ٹریڈیشنز انسانی روایات اور انسانی ڈاکٹرنز سے بھر گیا تھا خداوند کے کلام اور خداوند کی توریت اور خداوند کی شریعت کو انہوں نے سائیڈ پر رکھ دیا تھا خداوند کیا جواب دیتا ہے خداوند کہتا ہے خداوند نے اس کو منظور نہیں کیا بلکہ نامنظور کر دیا اور ہم دیکھیں گے ایلی کا حفنی کا فنیاس کا حال اگلے کچھ ابواب میں اور آج بھی خداوند کے کلام کو سائیڈ پر رکھ دیا گیا ہے خداوند کی باتوں کو خداوند کی عیدوں کو خداوند کی کلام کی سچائیوں کو سائیڈ پر رکھ کر انسانی ٹریڈیشنز انسانی روایات کو انسانی عیدوں کو آگے رکھ دیا گیا ہے اور خداوند آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ I am not buying this خداوند اس چیز کو بھی نامنظور کر رہا ہے پیارے ساموین یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ خداوند کی وارننگ ہے دیریکٹلی اس کے کلام میں سے ہارڈ ہٹنگ ہے سوبر کرنے والی ہے شاید انسیٹل اور پریشان کرنے والی بھی ہے لیکن ہمیں ڈپریس نہیں ہونا بلکہ یہ اسو مسیح کی سلیب کو تک نہ ہے جس میں ہمیں فتح اصل ہوتی ہے یہ اسو مسیح کے نام میں جس میں قوت اور قدرت ہے ہم نے ہر ہر ایک جال کو جو شیطان ابلیس نے بچھایا ہے اس کو توڑنا ہے اور خداوند کے کلام کی طرف لوٹنا ہے خداوند کے کلام کی سچائیوں کی طرف لوٹنا ہے ہر انسانی روایات سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے اور خداوند کے کلام کے ساتھ سچے دل کے ساتھ لپٹ جانا ہے مقاشفہ اٹھارہ باب اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے ریولیشن ایٹین فور پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگو اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے خداوند اپنے لوگوں سے کلام کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آئے میری امت کے لوگو اس میں سے نکل آؤ جو اس میں سے نہیں نکلیں گے وہ اس کے گناہوں میں شریک ہیں اور خدا کی آفتیں اس پہ آئیں گی یہ خداوند کا کلام ہے آئیے اگر ہم کسی غلط چیز کے ساتھ غلط روایت کے ساتھ غلط لوگوں کے ساتھ غلط کلیسیا کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں منسلک ہیں اس تعلق کو توڑیں اور اپنے خدا کے کلام کے ساتھ سچے دل کے ساتھ جڑ جائیں ہم ان دس آیات کے بعد ہنہ کی دعا کی دس آیات کے بعد دیکھتے ہیں کہ گیارویں آیت میں پہلے سیمول دوسرے باپ فرس سیمول سیکنڈ چپٹر میں کہ الکانہ رامہ کو اپنے گھر چلا جاتا ہے اور علی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداوند کی خدمت کرنے لگتا ہے وہ چھوٹا بچہ وہ جو اپنے سکول کی شاید ریسیپشن کنڈر گارٹن کیجی میں جانے والا بچہ ہے وہ خداوند کے آگے یہوہ کے آگے خدمت کر رہا ہے الکانہ فننہ ہنہ اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں لیکن اس بچے کے بارے میں ہم یہ نہیں پڑھتے کہ وہ رو رہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کی خدمت کر رہا ہے یہوہ کی خدمت کر رہا ہے کتنے سال کا بچہ چھوٹا بچہ آج ہم میں سے کئی لوگ اپنے چھوٹے بچوں کے حوالے سے شاید پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ان کو خداوند کا کلام ابھی نہیں سکھا سکتے کیونکہ وہ تو بہت چھوٹے ہیں کون چھوٹا ہے شیموئل بھی تو چھوٹا تھا سیموئل بھی تو چھوٹا تھا وہ جس کا نام خدا کے نام پر ہے وہ جس نے اپنی بچپن ہی سے بلکہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نظیر تھا وہ بھی اپنی چھوٹی عمر میں خداوند کی خدمت کر رہا ہے چھوٹی یا بڑی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو جس وقت خداوند کی خدمت کا احساس یا بلیسنگ یا کالنگ ملتی ہے یا بلاہت ملتی ہے آپ نے خداوند کی خدمت کرنی ہے جہاں یہ چھوٹا بچہ شیموئل سیموئل خدا کی خدمت کر رہا ہے وہاں پر ہم ایلی کے بیٹوں کی شرارت دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح خداوند کی قربانی جو آتی تھی اس کو چھین لیتے تھے لوگوں سے اس میں گوشت جو تھا جو قربانی کا گوشت تھا جو خدا کی قربانی کا گوشت تھا وہ لے لیتے تھے اور کئی دفعہ تو چربی جلانے سے پہلے ہی وہ لے لیتے تھے کہ ہم نے ابلہ ہوا گوشت نہیں لینا بلکہ کچھا گوشت لینا ہے تاکہ ہم اس کے کباب بنائیں ان جوانوں کے گناہ کی وجہ سے لکھا ہے جو کہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دکھ نہیں پہنچایا انہوں نے لوگوں کو تنگ نہیں کیا بلکہ انہوں نے خدا کو تنگ کیا اور لوگ خداوند کے گھر قربانی لانے سے گھند کھانے لگے ان بھائیوں ہفنی اور فنیاس میں ان کاہنوں میں اور ان بھتہ لینے والے بھائیوں میں کوئی فرق نہیں جو لوگوں کے پاس جا کر گلی محلے کے چوکوں میں کھڑے ہو کر بدماشی سے بھتے وصول کرتے ہیں یہ خداوند کے گھر میں ان سے بھتے وصول کر رہے تھے اور لوگ خداوند کے گھر آنے سے خداوند کی قربانی سے گھنک آنے لگے خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے برکت بکشے کل ہم دوسرے باپ کو ضرور ہی کمپلیٹ کریں گے آج کے لیے اتنا ہی خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلے سے دھیروں برکتے بکشے آپ کے لیے سلامتی کی برکت کی دعا کرتا ہوں گوڈ بلیس یو آل اور ہم کوشش کریں گے کہ آج فرس سیمول چیپٹر ٹو کو کنکلوڈ کر لیں کمپلیٹ کر لیں گرچہ کئی ہفتے اس کی اوپر بات ہو سکتی ہے ون اف دی موسٹ ڈیبیٹڈ ون اف دی موسٹ ریسرچڈ یہ چیپٹر ہے دوسرا باپ جو ہے اس پہ سب سے زیادہ جو ہے کام ہوا ہے سکولرلی علمی طور پر اور اس پہ کئی زیادہ ڈیبیٹس اور آرگیومنٹس اور بحث اور ریسرچ کا کام ہوا ہے لیکن ہم نے آگے بھی بھڑنا ہے اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لئے جو پرسلی مجھے ان باکس کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ خداوند کا کلام ان کی زندگیوں میں کیسے برکت بلیسنگ ترقی کامیابی لے کر آ رہا ہے ہم سب جلال خداوند کو دیتے ہیں اس لیے کہ یہ خداوند کا کلام ہے اس کی تمام خوبصورتی اس کی تمام ماہیں ماہ اس کی تمام جو اچھی باتیں ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہیں تمام برکت خداوند کی طرف سے ہے اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے سب جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں اور خداوند کو بڑا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں اپنے خداوند کے دہنے ہاتھ کے نیچے آجز اور حلیم کرتے ہیں ہمبل کرتے ہیں اپنے آپ کو اور خداوند کو سب جلال دیتے ہیں اور آپ کے لئے اور ڈھیروں برکتے مانگتے ہیں خداوند کی حکمت کی سمجھداری کی پاک روح کو مانگتے ہیں آپ لوگوں کے لئے پہلے سیمول دو اٹھارہ فرس سیمول چپٹر ٹو ورس ایٹین جو لکھا ہے کہ پر سیمول جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا اب یہ جو لفظ خدمت کرتا ہے یہ الہی طور پر دیوائنلی یہ وہ لفظ ہے کہ سیمول جو ہے چھوٹا سیمول وہ خداوند کے حضور ڈائریکٹ جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے یہ کوئی اور خدمت کی بات نہیں ہو رہی یہ اس ریلیشنشپ کی اس تعلق کی بات ہو رہی ہے جو سیمول کا خدا کے ساتھ سب بہت ارلی ایج سے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور پھر دورائے دیتا ہوں کہ ہم جو مسیحی ہیں ہم جو خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے ہم کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہمارا رشتہ ہے خدا کے ساتھ خدارہ اپنے آپ کو مذہبی کہہ کے خدا کے اس تعلق کی خدا کے اس پیار کی تحقیر نہ کریں اور ہم یہاں پر سیمول کو دیکھ رہے ہیں کہ سیمول اس رشتے کو سمجھتا ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں میں نے کل بھی بات کی کہ ہمارا بچہ بھی چھوٹا ہے وہ کس طرح خدا ان کے کلام کی باتوں کو سمجھے گا یا آپ مجھے کیسے یاد کرائیں لیکن میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں میں اپنا بچوں کی مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارے بچے چھوٹی ایج سے ہی خدا ان کے کلام کو نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ دہراتے بھی رہتے ہیں اور یہاں پر ہم سیمول کی بھی یہی مثال دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ تو اس میں آگے بڑھ گیا ہے وہ تو خدا ان کی خدمت بھی کر رہا ہے پریکٹیکل خدمت لیوائٹ خدمت وہ جو لاویوں کے گھرانے کے لیے سالگیرہ نہیں ہو جاتی پچیس سالوں کا وہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ خدا ان کے گھر کی خاص طور پر کہانت کی خدمت نہیں کرتا لیکن یہاں پر ہم سیمول کو دیکھ رہے ہیں جو ایک بہتی نایاب بچہ ہے بہتی ایسا شاندار کریکٹر ہے کہ نہ صرف وہ ماں کے پیٹ سے خدا کا نظیر ہے بلکہ وہ لاوی بھی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افرائیم میں وہ رہتے تھے افرائیم کے قبیلے سے ان کا تعلق نہیں تھا اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ کوہات کے خاندان سے تھا اب یہ تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں ڈی ٹور ہو رہا ہے کہ حارون کے گھرانے سے کہانت تھوڑی دیر کے لیے کوہات کے گھرانے میں گئی ہے کورا کے گھرانے میں ایکچولی گئی ہے اور اس کا ریفرنس میں نے آپ کو فرسٹ ٹرونیکل سکس دیا تھا پہلی تباریخ چھے باب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی سے اور خاص طور پر اپنے بیٹے سیموئل سے ملنے الکانہ اور ہنہ ہر سال آیا کرتے تھے سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں معزی ساموئین تین سو پیسٹھ تری ارنڈ سکسٹی فائیو ڈیز ہوتے ہیں عبرانی کیلنڈر میں تری ارنڈ سکسٹی ڈیز ہوتے ہیں تو اتنے دنوں کے بعد یہ ماں باپ اپنے بچے کو ملنے آتے تھے یاد رکھئے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی کئی دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان رکھ لیا ہے اب ہمیں کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یاد رکھی ہنہ نے ایمان بھی رکھا اور اس نے کام بھی کیا اس کے ایمان کے ساتھ اس کے ایمال بھی جڑے ہوئے تھے ایمان بغیر ایمال کے مردہ ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہنہ ایماندار بھی ہے اور وہ ایمال میں بھی سٹرونگ ہے اس نے یہ قربانی دی اپنے بچے کو خداوند کے حضور رکھ کر اپنے سے دور رکھ کر اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سال بسال آتے ہیں تو ایلی پھر اس عورت ہنہ کو جو ہے اس شاندار عورت ہنہ کو جو کہ ایمان اور ایمال دونوں میں خداوند کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے اس کو بلیسنگ پرناؤنس کرتا ہے اس کے اوپر برکت قرار دیتا ہے اور پھر ہنہ کے اور بچے ہوتے ہیں اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہوتی ہیں یعنی ٹوٹل میں چھے بچے ہوتے ہیں خداوند نے اس کو بھری پوری عورت بنا دیا خداوند نے اس کو کامل کر دیا بائیسویں آیت سے آگے ٹوئنٹی سیکنڈ ورز سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی بڑھا ہو گیا ہے اور اس کو علم ہوتا ہے کہ جو اس کے بچے ہیں ہفنی اور فنیاس وہ نہ صرف قربانی میں مستیاں اور شرارتیں اور گناہ کر رہے ہیں بلکہ وہ ان عورتوں سے لکھا ہے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھی ہم آگوشی کرتے تھے ان کے ساتھ غلط کام کرتے تھے غلط کاری کرتے تھے اور وہ اس چیز سے ان کو روکتا ہے اور یہ عورتیں کوئی پیشہور غلط کام کرنے والی عورتیں نہیں ہیں یہ ایکچولی لاوی کے گھرانے کی عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں جن کو وہ زبردستی بلی کر کے جو ہے ان کے ساتھ غلط کاری کرتے تھے گرچہ وہ خیمہ اجتماع میں نہیں یہ غلط کاری ہوتی لیکن اس کی کلوز پروکسیمیٹی میں اس کے کلوز ایریا میں ہوتی ہے جو کہ ایکولی بیڈ ہے بلکل ہی خراب چیز ہے اور یہ پاکی اور ناپاکی جو ہے وہ ایک جگہ پر ہو رہی ہے تو اس جگہ سے خداوند کو بھی گھنہ رہی ہے اور آئی بلیف احفنی اور فنیاس کی جو آگے ان کے ساتھ ہونا ہے وہ خداوند کی طرف سے تیہ ہو گیا ہے کیونکہ نہ صرف وہ گناہ کر رہے ہیں بلکہ گناہ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ لکھا ہے پچیسویں آیت میں کہ انہوں نے اپنے باپ کا کہا نا مانا کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا یہ اسی فراؤن کی طرح ہے جس نے خداوند کی بات نا مانی اور خداوند کی اگر کھڑا ہو گیا اور حفنی اور فنیاس اس فراؤن سے مختلف نہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دل کو سخت کر لیا حفنی اور فنیاس کو ایلی ایک بہت شاندار آیت کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا ان کا انصاف کرے گا لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفایت کون کرے گا یہ ایسا پرڈیکمنٹ ہے ایک ایسا سوال ہے جو کہ اس حوالے سے اہم ہے سگنفیکنٹ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ خداوند کس طرح شفایت کرتا ہے خداوند کیسے سوال کرتا ہے اگر آدمی اور آدمی آپس میں گناہ کر رہے ہیں اس کے لیے خداوند کا کلام ہے وہ چھے سو تیرہ سکس ہنڈ تھرٹین کمانڈمنٹس ہیں جو دس احکام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دس احکام اوورال ہیڈنگ ہیں اور ان کے نیچے چھے سو تیرہ احکام ہیں خداوند کے کلام سے جن کے وسیلے سے خداوند کے شوفتین خداوند کے قاضی جج جو ہیں وہ انصاف کیا کرتے تھے ان کے وسیلے سے شفایت ہوتی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنا دل خدا کے خلاف باغی کر لیا ہے جب خدا کے خلاف آپ باغی ہو جاتے ہیں ریبیلینز ہو جاتے ہیں تو تب جو ہے وہ مافی کی سچویشن سے آپ آگے چلے جاتے ہیں وہاں پر مافی نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں جہاں پر لکھا ہے کہ خدا اس کا انصاف کرے گا اس کی شفایت کے حوالے سے بھی بات ہے تو شفایت کون کر سکتا تھا شفایت وہ جو درمیانی ہے جب تک موسیٰ تھا موسیٰ یہ کام کرتا تھا اس کے بعد سال بسال ایک دفعہ کے لئے سردار کہن کے بات یہ بات ہوتی تھی کہ پوری قوم کا کفارہ دے دے موسیٰ سال بسال کے لئے کفارہ دیا کرتا تھا جو اوورال کفارہ ہے جو ہماری شفایت ہے ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو بابرکت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یسو المسی شفایت کرنے والا ہے وہ ہمارا انٹرمیڈیری ہے خداون کے آگے اگر ہم باغی نہ ہوں اگر ہم اپنے گناہوں خطاؤں کی معافی مانگ کر اس کے پاس آ جائیں تو خداون یسو المسی ہماری شفایت کر سکتا ہے آمین ایوب اس چیز کو سمجھ گیا تھا کہ اگر ہم خداون کے ساتھ آرگیومنٹ کریں خداون کے ساتھ ہجت کریں خداون کے کلام کے بارے میں اس کے ساتھ بحث کرنے شروع کر دیں کہ نہیں یہ چیز تو نہیں ٹھیک ہے یہ میں تو اس چیز کو نہیں مانوں گا تو پھر ہم خداون سے باغی ہیں ایوب کہتا ہے اپنی کتاب میں جوب چیپٹر نائن ورس تیرٹی آن ورڈز کہ اگر میں اپنے برف کے پانی سے دھوں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی ساف کروں تو بھی تو مجھے کھائی میں گھوتا دے گا اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے کیونکہ وہ میری ترہ آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے جہاں ہم ہفنی اور فنیاس کی غلط کاریاں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کا کہنا نہیں مان رہے ساتھ ہی اگلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا سیمویل وڑھتا گیا اور خداون اور انسان دونوں کا مقبول تھا یعنی یہ ان کا رائٹ اپوزٹ ہے یہ ان کا بالکل ایک متزاد ہے یہ ان کا ایک انٹی تھیسس ہے کہ ایک طرف ہفنی اور فنیاس کی غلط کاریاں اور ایک طرف سیمویل جو کہ خداون کی مقبولیت میں عرفان میں پہچان میں بڑھتا جا رہا ہے حالیلویہ سیمویل کے لیے ستائیسویں آیت سے آگے باپ کے آخر تک چھتیسویں آیت تک فرس سیمویل چپٹر ٹو ورس ٹوینٹی سیون سے لے کے تھئی سیکس تک میری آپ سے درخواست ہوگی میں ریپیٹ کرتا ہوں پھر درخواست ہوگی کہ آپ اس کو پڑھئے کیونکہ یہ ایک مرد خدا آیا ہے جو خداوند کی جو پیشن کوئی ہے خداوند کی پروفیسی جو ہے نبوت جو ہے ایلی کے آگے آ کر کر رہا ہے کیونکہ نہایت سگنفیکنٹ ہے اور جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایلی کو یہ شزا کیوں ملی اس لیے کہ ایلی کنٹرول کر سکتا تھا اپنے بیٹوں کو حفنی فنیاس کو اگرچہ وہ بڑے ہو گئے تھے جوان ہو گئے تھے اور غلط کاموں پہ لگ گئے تھے ایلی ان کو ان کے عہدوں سے برخواست کر سکتا تھا ان کو ہٹا سکتا تھا یہ سب غلط کاریاں روک سکتا تھا ٹھیک ہے وہ گوش چھیننے میں عورتوں سے زنا کاری کرنے میں خود انوال نہیں تھا ایلی لیکن وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے پیچھے ہٹا سکتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لئے جو کہ خداون کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو کہ پیرنٹس ہیں جو کہ ماں باپ ہیں ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کوئی لیتو لال یا کوئی بہانہ حالات اور دل کی سوچیں ان کو سائیڈ پر رکھے خدا ان کے کلام کی روشنی میں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے اور ایلی نے ایسا نہیں کیا اور میں کئی دفعہ جب آج کل کے بچوں کو دیکھتا ہوں جو کہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ ٹریٹ نہیں کرتے بلکہ خود اپنے آپ کو زیادہ سانے سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی وہی ہفنی اور فنیاس کی بری روح جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور جب تک ایز پیرنٹس ہم اپنے آپ کو ایلی کی طرح ڈس فنکشنل کرتے رہیں گے تب تک یہ بچے ایسے ہی ہوتے رہیں گے ہم نے ایلی کی طرح ایکٹ نہیں کرنا ہم نے کنٹرول کے ساتھ ایکٹ کرنا ہے ہم نے خداون کے کلام کو استعمال میں لانا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بچوں کو مارنا دھارنا ان پہ چیخنا چنگھارنا شروع کر دیں بلکہ ہمیں خداون کے کلام کی روشنی میں ان کو غلط چیز سے روکنا ہے اور یہ پیار سے بھی روکا جا سکتا ہے کسی دوسری چیز کی طرف دھیان لگا کے بھی ان کو روکا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں وہ ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں بلکہ ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ حارون کا خاندان جو ہے وہ چنا ہوا ہے خداوند کی طرف سے کہ وہ کہانت کی دیوٹی انجام دے لیکن یہاں پر ہم اس کا ایک ڈسینڈنٹ دیکھ رہے ہیں اس کے نصب نامے میں سے ایک شخص دیکھ رہے ہیں ایلی جس نے نہ صرف حارون کو بلکہ حارون کے گھرانے کو ڈسگریس کیا ہے بے عزت کیا ہے اس کے بچوں نے اپنے اس عظیم خاندان کو بے عزت کیا ہے اور خداوند صرف ایلی کے خاندان پہ حارون کے گھرانے پہ نہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف ایلی کے خاندان پہ یہ لانت پروناؤنس کر رہا کریں گے کہ اس کو کچھ نوکری دیں تاکہ وہ کھا پی سکے اور وہ حفنی اور فنیاس کی موت کی بھی پیشن کو ہی کرتا ہے یہ شخص ایش الہیم جو آتا ہے خداوند کے پاس خداوند کی طرف سے ایلی کے پاس اور ایلی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسے علم ہے کہ یہ خداوند جو چار بچے تھے دو ہمیں پتا ہے وہ پہلے ہی مر گئے ندب اور ایبی ہو اور پھر اس کے بعد علی ایزر اور اعتمار دو بچے بچے تھے علی ایزر کو خداوند نے چنا اس کے بعد اس کے بیٹے کو چنا فنیاس کو یہ فنیاس ایلی کا بیٹا نہیں ہے یہ علی ایزر حارون سردار کا پتا ہے اور علی ایزر کا بیٹا ہے اور وہ یشوا کے ساتھ ان کو لے کر آیا وہ اچھا فنیاس تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اعتمار کے خاندان میں کس طرح یہ بات چلے گی ہے کیونکہ بات تو علی ایزر کے خاندان میں بھی جا رہی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جوسیفس کے بچے نہیں تھے یا اوزی کسی وجہ سے اپنی فیملی کنٹینیو نہیں کر سکا تو پھر بات دوسرے بھائی حارون کے دوسرے بیٹے کی طرف آگئی اعتمار کی طرف آگئی اور اس میں سے سردار کاہن بننے شروع ہو گئے اور اس میں سے یہ ایلی ایک شخص تھا لیکن ہم دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد یہ خاندان نہیں لیکن آگے چل کر دعوت ہم اسے دیکھتے ہیں کہ حارون کے ان دو بیٹوں علی ایزر اور اعتمار کے خاندان ہیں ان میں سے چوبیس فریق بناتا ہے اور ان چوبیس فریقوں کو مختلف باریاں دیتا ہے جب تواریخ میں جائیں گے اس حوالے سے سیکھیں گے ایلی کیسے پاور میں آیا اور علی ایزر کے بچے بھی کیا پورے تھے یا نہیں تھے اس حوالے سے ہم کچھ خیال کر سکتے ہیں کافی دیپ سٹیڈی ہے اور جو اس بارے میں دیکھنا پوچھنا چاہیں ان کے لیے کئی کتابیں ہیں جن کو میں سجیسٹ کر سکتا ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کے ٹائم میں صدوک جس کو کہتے ہیں وہ علی ایزر کی نسل میں سے تھا وہ سردار کہن بنتا ہے اور وہ ایک کو ہوسٹ کرتا ہے ہائی پریسٹ کے ساتھ ایک اور سردار کہن بھی اس وقت ہوتا ہے ابیاتر اور علی ملک جو بیسیکلی اتمار کے خاندان میں سے ہوتے ہیں تو اس مل ملا کے کام ہو رہا تھا کہ دونوں پارٹیاں خوش رہے ایک علی ایزر کی لائن چل رہی تھی اور ایک اتمار کی لائن چل رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیاتر جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور صدوک یا زدوک جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہائی پریسٹ کو سمجھتے ہیں وہ یہ صرف آج کل ہمارے گرجہ گھروں میں نہیں پولیٹکس جو ہے یہ تین ہزار سال پہلے سے چل رہی ہے تھری تازن دیئز اگو سے چل رہی ہے اور کہانت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ سمسی کے ٹائم میں بھی جو ہنہ اور کائفہ تھے یہ سیاسی تقرریاں ہوئی تھی سو اس میں سیاست جب انوالو ہو جاتی ہے تو چیزیں خالص نہیں رہتی پاک نہیں رہتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہنہ کا گیت ہے دعا ہے اس کے این مطابق وہ خداوند وہی کرتا ہے کہ وہ ضرور آوروں کی کمانے توڑ دیتا ہے جو لڑکڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستا ہو جاتے ہیں خداوند اس خاندان کی جو کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں جو کہ غرور سے باتیں کر رہے ہیں ان کو نیچہ دکھا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے کاہن کو اپنے سردار کاہن کو شیمویل کو کھڑا کر رہا ہے خداوند آپ کو آج کے کلام سے برکت بکشے کل ہم تیسرے باب میں دیکھیں گے